بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فیاض جوئیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر میرا ٹریڈرز امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نکاح تیہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حالت کیسی تھی اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے مضمون کی طرف جس وقت حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح تیہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حالت اچھی نہیں تھی جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بڑی مالدار تھیں اس موقع پر حضرت صدی کے اکبر کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی مہر وغیرہ میں کچھ خرچ ہونا چاہیے چنانچہ یہ تدبیر کی کہ ایک ہیلہ سے آپ کو روپے دیئے اس لیے کہ ویسے آپ ہرگز نہ لیتے چنانچہ عرض کیا آپ کے دادا صاحب نے کچھ رقم میرے دادا کے پاس آمانت رکھی تھی میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ میں وہ آمانت پیش کر دوں مگر موقع کا منتظر تھا کہ جب زیادہ ضرورت ہوگی تو پیش کر دوں گا اور اب یہ موقع ہے اس لیے پیش کرتا ہوں اور یہ اس لیے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیہ قبول کرنے سے گرانی نہ ہو غرض یہ محبت ہی تھی کہ ہمیشہ آپ کی رہات کا خیال رکھتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز تھے چنانچہ سفر حجرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں چھپے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پہلے مجھے اندر جانے دیں کہ شاید کوئی موزی چیز وہاں ہو پھر وہ غار میں گئے تو وہاں بہت سے سوراخ تھے آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان کو بند کیا لیکن پھر بھی ایک دو سوراخ رہ گئے تو اپنے دونوں پاؤں اس پر رکھ دئیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ تشریف لے آئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمایا اس دوران ایک ساپ جو اس سوراخ میں بند تھا اس نے ان کے پاؤں پر ڈسا جس سے سخت درد ہو رہا تھا مگر اس لیے پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو مگر آخر آنسو چہرے مبارک پر گرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسی وقت درد جاتا رہا سبحان اللہ یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی اپنے پیارے حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والا بنا دے آمین موسیقی 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 موسیقی